اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوگے میرا نام ہے کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف اے آئی اوئیو چینل پر نیو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک کرے اور کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ کرے سٹوڈینٹس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کلاس بی اے اے ڈی اے درس نظامیہ یہ آپ لوگوں کی اختیاری بک بھی ہے اور جو درس نظامیہ کر رہے ہیں ان کی یہ لازمی بک ہے یہ اس کے کچھ اولڈ پیپر پاسٹ پیپر میں آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں میں اور یہ آپ لوگوں کا پیپر ہے غالباً بیٹس یا اکیس تاریخ کو غالباً ہے یہ غالباً اکیس تاریخ کو پیپر ہے یہ تو سب سے پہلے پیپر دینے کا طریقہ بتا دیتا ہوں یہ ادھر آپ نے ہیشے ضرور لگانے ہیں یہ ایسے یہ اس کے بعد ایک کوئیسٹن کا آنس وہ آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہو اس میں اس کے بعد جو لونگ سوالات ہیں مطلب آیات کا ترجمہ تشریح سے ہٹکے میں بات کر رہا ہوں جو لونگ کوئیسٹن ہے اس کا اڈھائی سے تین پیج پہ آپ نے تقریباً اس کا اپنے جواب لکھنا ہے آپ نے تو اب یہ جاتے ہیں ہم پیپر کی طرف اس میں آپ لوگ انہیں پانچ سوالات حل کرنے ہوگے آٹھ سوالات آیا کریں گے تو سب سے پہلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں قرآن آیات کی روشنی میں تحویل قبلہ کا واقعہ تفصیل سے بیان کریں اس کے بعد قرآن کریم کی روشنی میں درجل نوڈ پر کلم بند کریں رفعی عیسیٰ علیہ السلام ہے گزوہ بدر ہے اس کے بعد سوال نمبر تین ہے درجل آیات کا ترجمہ تحریر کریں نیس قرآن کریم کے فضائل بھی تحریر کریں اس آیات کا ترجمہ لکھنا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ میں ہی نیس قرآن مجید کے فضائل بھی لکھنا ہے سوال نمبر چار ہے یہ آیات ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے اور محبت رسول پر نور تحریر کرے سوال نمبر پانچ ہے آگے درجل آیات کا ترجمہ کرے اور سود کی ممانت اور سود سے متعلق احکام کی وضاحت کرے سوال نمبر چھے ہے آیات کا ترجمہ تشریح اس کے بعد ہے نیز معروف حمونگر کی وضاحت کریں سوال نمبر ساتھ آیات کا ترجمہ و تشریح اس کے بعد سوال نمبر آٹھ ہے سورت الفاتحہ عربی مطن اور ترجمہ کے ساتھ تحریر کریں اور اس سورت کے مضامین کو اقتصار کے ساتھ اپنے الفاظ میں تحریر کریں یہ ہمارا پیپر ہوگی آگے والے پیپر کی طرف چلتے ہم پہلا سوال ہے ترجل آیات کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں منافقین کی آدات اور انجام پر مفصل نور تحریر کریں سوال نمبر ٹو ہے سورت البقرہ کی مضامین کو تفسیراً بیان کریں سوال نمبر تین ہے سورت البقرہ کی روشنی میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت اور سوال نمبر چاہت آیت القرصی ماء اعراب تحریر کریں اس کا ترجمہ لکھا ہے سورت آل عمران ہے سوال نمبر پانچ ان کلامات کا ترجمہ کریں نیسگیہ حالتے اور ان کے باب بھی لکھیں سوال نمبر چھے ہے سورت آل عمران کی روشنی میں گزوہ بدر کی واقعی تفصیل سے لکھیں سوال نمبر ساتھ ہے سورت آل عمران کی روشنی میں حضرت عمران کی شخصیت کے اہم پہلو پر روشنی ڈالیں سوال نمبر آٹھ ہے سورت آل عمران کی روشنی میں اہل کتاب کی عدات و حقیردار پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں آگے والے پیپر کے طرف چلتے ہیں یہ الفاظ کے معنی لکھنے ہوں گے آپ لوگوں نے اس کے بعد سوال نمبر ٹو ہے سورت آل عمران کی روشنی میں توکل واسط اقفار پر مقتصر نوٹ لکھیں اچھا سوال نمبر تین ہے آیات کریمہ کا ترجمہ ہے اس کے بعد قرآن کریم کے فضائل بھی ہیں اس کے بعد یہ سوال نمبر چار سوال نمبر تھری ہمارا پیچھلے دو پیپروں میں ریپیٹ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوٹ تحریر کریں محبت والا پیچھے ریپیٹ ہو گئے اس کے بعد قرآن کریم کے فضائل والا بھی پیچھے ریپیٹ ہو گئے ہیں سوال نمبر پانچ ہے آیات کریمہ کا ترجمہ کرے سود کی ممانت اور اس سے متعلق احکام سوال نمبر چھے ہیں ہمارا اس آیات کا ترجمہ اور شرح کلم بن کرنی ہے سوال نمبر ساتھ ہے آیات کریمہ کا ترجمہ مداشرین نیز یہ بھی پیچھے ریپیٹ ہو گیا ہے ہمارا سوال اچھا یہ تقریباً تیسرا پیپر ہے اور یہ چار سوال ریپیٹ ہو گئے ہیں مجھے امید ہے یہ جو میں پانچ سالہ پیپر شیئر کر رہا ہوں اسی میں سے آ جائے گا سارا پیپر سارا نہیں آئے تین سے چار سوال تو پکھیں کیونکہ چار تو ادھر یہ تین پیپروں میں ریپیٹ ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے جو آپ کا جو آپ کا پیپر اس میں بھی آ جائے اچھ کے بعد سوال نمبر ون ہے یہ ہمارا اکیس کا پیپر ہے ان آیات مبارکہ ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے یہ واضح کرے کہ ان آیات میں کن کاموں کی اہمیت دی گئی ہے اس کے بعد سوال نمبر ٹو ہے ہمارا ان آیات کا ترجمہ و تفسیر کرے اور یہ بتائے کہ کن لوگوں کے لئے خوف و گم سے نجات کی بشارت ہے اچھا اس کے بعد سوال نمبر تین ہے اس آیات مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر کریں اور بتائیں کہ اکرا فل اد دین سے کیا مراد ہے سوال نمبر چار ہے ان آیات کا ترجمہ کریں اور بتائیں سودھنا چھوڑنے پر کیا وعید بیان کی گئی ہے سوال نمبر پانچ ہے آگے ہمارا آیات کا اس کا بھی ترجمہ اور تشریح ہے اس کے بعد مجتہابیات سے کیا مراد ہے ان کے حکم کیا ہیں ان آیات کا ترجمہ با تفسیر کرے سوال نمبر چھے ہمارا کن کن لوگوں کی مضامت کی گئی ہے اس کے بعد اس آیات سوال نمبر ساتھ ہے اس آیات کا ترجمہ کریں اور بتائیں کہ اللہ کی رسی کو تھامنے سے کیا مراد ہے سوال نمبر آٹھ ہے ہمارا اس آیات مبارکہ ترجمہ اور تفسیر کریں اور بتائیں کہ ان میں اکلا والوں کے لئے کون سی نشانیوں کا تذکرہ ہے یہ آپ لوگ ادھر دیکھ لو میں تھوڑا سی سو روک رہا ہوں عربی پڑھ لو آپ لوگ اس کے بعد آخری پیپر کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارا ویڈیو کا آخری پیپر ہوگا یہ آپ لوگوں نے یہی پیپر ایک بار بک سے آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہے لازمیں آگے والے پیپر کے چلتے ہیں جو کہ آج کا ہمارا آخری پیپر ہے سوال نمبر ون ہے آیات کا ترجمہ و تشریح ہے اس کو تھوڑا میں کلوز بھی کر دیتا ہوں سوال نمبر ٹو ہے درجل آیات کا ترجمہ لکھیں نیز بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کی تفصیل لکھیں سوال نمبر تین ہے ترجمہ لکھیں نیز یہ بھی بتائیں کہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب جاننے کے باوجود مانتے کیوں نہیں تھے سوال نمبر چار ہے ہمارا درجل آیات کی تفصیل بیان کریں منافق اور کافر میں فرق لکھیں نیز منافقین کے بارے میں تفصیلی نوٹ لکھیں سوال نمبر چھے ہے درجل آیات کا ترجمہ لکھیں نیز حج پر بھی نوٹ تحریر کریں سوال نمبر ساتھ ہے ہمارا درجل آیات کا ترجمہ لکھنے کے بعد قسم خانے کے احکام سے تفصیل سے لکھیں سود کی حرمت پر نوٹ تحریر کریں سود والا یہ تین بار رپیٹ ہوا ہے ان پانچ پیپروں میں یہ تو یہ ہمارے آج کا یہ پانچ سالہ پیپر تھا یہ قرآن حکیم کوڑ چار سو بہتر جو سٹوڈنرز میرے چینل پر نیو آ رہے ہیں ان سے گزاری ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگیا گیا آپ لوگوں کو اولڈ پیپر پاسٹ پیپر گیس پیپر وغیرہ ملتے رہیں اس کے بعد میں چار سو سنتیس اپلوڈ کروں اس کے بعد چار سو تیرہ آج کی ویڈیو اتنی تھی اللہ حافظ